موسیقی 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 کیا ٹرکوں میں جا رہا ہے کیا بائیکوں پہ جا رہا ہے کیا رینٹرائٹ کی گاڑی میں جا رہا ہے کیا ایمبولنسوں میں جا رہا ہے ہر چیز دکھا رہے ہیں یہ ہمارے بارے میں نہیں لوگ غمت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہا اور کہاں نہیں جا رہا تو یہ تو زفر بھائی بہت اچھا کام ہے ماشاء سے کافی اٹھ سے ہم لوگ سوچی رہے ہیں آپ کی پاس آنے کا اور بہت اچھا لگا آپ سے ملکے اور اللہ باغ آپ کی جو آپ کی مطلب ایک مہنا دے اس کو آپ کو قریبوں تک موچھا رہے ہیں راشہ میں اس کو کامیاب کریں بہت شکریہ کیمور آپ کچھ زفر بھائی سوال کرنا چاہئے ہیں بہت اچھا کام کرنے ہیں زفر بھائی آپ کا سمیہ سلاکھو آئے آپ کا سمیہ آجا زفر بھائی آخری ایک سوال ہوگی ہے کہ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے عوام کو یہی گزنا چاہوں گا کہ اس مشکل گھڑی میں عوام نے ہی لوگوں کی مدد کرنی ہے اگر عوام مدد اور اب تک عوام ہی کر رہی ہے اب عید کی خوشکیاں آ رہی ہیں جہاں اپنے بچوں کے لئے کپڑے لیجئے گا وہاں دو چار ضرورت مندوں کے لئے ضرورت مند نہیں تھے ایک تو مستحقین ہوتے ہیں اور ایک مستحقین نہیں تھے جو مستحقین کی مدد کرتے ہیں ان کے بچوں کی اس سال آپ کی وجہ سے اچھی گزرنی چاہیے ورنہ ہمیشہ ان کے اپنی وجہ سے اچھی گزرکتی تھی تو ان کے لئے ضرورت خیال کریئے ہیں بلکل بلکل بہت شکریہ دفر بھائی آپ کا شکریہ اسلام علیکم دوستوں پاکستان کے ایک عظیم لیجنڈ شفقت تارہ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یہ بھی جی ڈی سی میں آئے ہوئے تھا ان سے بات کر دیں کہ جی ڈی سی کیسا کام کر رہا ہے اور ان کی کیا رائے سوال ہے شفقتر بھائی آپ کیا گیا میں چاہیے جی ڈی سی جو کام کر رہا ہے پاکستان کے تاریخ میں ایسا کام کسی نے نہیں کیا چاہے ہندو مسلموں پریس چنوں کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوں سب چیزوں سے ہٹکے انسانی خدمت کر رہا ہے اور میرے تو استاد ہیں سید زفر عباس صاحب اور میں تو ان کے ساتھ کنٹینیو یہاں کام کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں ڈیلی تقریباً 35 سے 40 زار لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ راشن کی سب سے اہم بات یہ کہ یہاں سے جو ویڈیو بنتی ہو صرف جہاں سے جاتے ہوئے ہم گاڑیاں دکھاتے ہیں جس کو راشن دیا جا رہا ہے نہ اس کی تصویر بنائی جا رہی ہے نہ ہم ان کو شو کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے تاکہ یہ آرڈر ہے جنس سکی صاحب کا زفر عباس صاحب کا اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں ساڑھے ساتھ سو لیبر ہے جہاں کام کر رہے ہیں ٹائی سو دوپیر میں پھر شام میں پھر رات میں تو یہ پیکنی جتنی ہوتی ہے آپ دیکھیں ہیں پیچھے یہ ابھی ہزاروں کے ساتھ سے پیکنگ ہو رہی ہے مزید پیکنگ چل دی تو ایسا کام جو زفر عباس صاحب اور ان کی ٹیم نے جی ڈی سی میں کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا کس نے کیا ہوگا لیکن میں ایک گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے کہ اس وقت کافی لوگ حج اور عمرے پہ نہیں جا رہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی جو بات پسند ہے وہ ہے انسانیت کی خدمہ تو اگر آپ حج پہ نہیں جا رہے تو وہ اپنے حج کے پیسوں میں سے یہاں راشن دیں جو بھی آٹا چینی چاواز جو بھی ریکوائیمنٹ ہے زندگی آپ دیں تو انشاءاللہ آپ کا حج یہی قبول ہمارے جو یوٹیوب پہ چینل نیو ٹیلنٹ اس کو سسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے یہ جو اس وقت مارکٹنگ کر رہے ہیں یہ جو پہنسیٹی کرتے ہیں یہ آپ لوگوں تک پچھاتے ہیں آواز پھر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے دیکھیں اور پوری سسکرائب